موسیقی السلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دینے والا ہوں مائکرو سوفٹ آفس کے بارے میں آپ لوگ ڈیلی سنتے ہیں اپنی لائف میں یا پھر اپنی ڈیلی لائف میں سنتے ہوں گے کہ مائکرو سوفٹ آفس سب کو آنا چاہیے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو میڈیکل ہو انجینئرنگ ہو یا پھر آپ کا فیلڈ کوئی سا بھی ہے آپ کو اس سے پالا لازمی پڑے گا ضرور پڑے گا مائکرو سوفٹ آفس آپ نے نام تو سنا ہوگا مائکرو سوفٹ بیسیکلی ایک کمپنی ہے جس نے ایک پرادکٹ بنایا تھا میکرو سوفٹ آفس آفس ڈیلی کے لیے یہ سب سے کومن اور بہت زیادہ یوز ہونے والی اپلیکیشن یا سوفوئر ہے یہ ایک پیکج سوفوئر ہے بندل سوفوئر اس کو بول سکتے ہیں پیکج سوفوئر مائکرو سوفٹ آفس میں تقریباً چھے یا چھے سے زیادہ اپلیکیشن آتی ہیں یہ پیکج ہے ایک چھے یا چھے سے زیادہ اپلیکیشن آتی ہیں چلے ان میں میں آپ کو چند اپلیکیشن کے نام بتا دیتا ہوں یہ شورٹ کٹ کی سیکھنے کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں اینڈ سکرین میں آپ کو لنک دکھ جائے گا تو آپ میری دوسری ویڈیو سے چیک سکتے ہیں کی بورڈ کے شورٹ کٹ کی ایم ایس ورڈ کے لیے یا پھر پورے اپریٹنگ سسٹم کے لیے تو دوستو میں آپ کو مایکرو سوفٹ آفیس کی جو اپلیکیشن ہے ان کے نام لکھ کے بتا دیتا ہوں ایک ہے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ بہت کومن ہے آپ نے لازمی سنا ہوگا اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی جی ایم ایس ورڈ ایم ایس اے مطلب مایکرو سوفٹ ورڈ یہ اپلیکیشن کا نام ہے ایم ایس ایکسل جی آگے آگے ایم ایس پاور پوائنٹ جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایم ایس ایکسس نورملی جو آفیس یوز میں یہ یہی والی اپلیکیشن دستعمال ہوتی ہیں دو چار اور بھی ہیں اس کی ابھی ان سے آپ کا پالا نہیں پڑنے والا تو آپ ان کو ابھی سکپ کر سکتے ہیں بیسیکلی آپ کو میں تھوڑی سی انفرمیشن دینے والا ہوں بیسیک انفرمیشن تو اس لیے آپ کو میں صرف چند ہی اپلیکیشن کا نام بتا رہا ہوں تو ایم ایس ورڈ ابھی میں نے جو انٹرفیس اوپن کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹاسک بار پہ آپ کو آئیکن شو ہو رہا ہے ورڈ کا آپ نیچے ٹاسک بار پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ورڈ کا آئیکن شو ہو رہا ہے W کے نام سے تو اس کا مطلب میں نے مائکرو سوفٹ ورڈ اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے آفیس کی اپلیکیشن ہے یہ چلیں دیکھتے ہیں اس کے انٹرفیس میں کیا ہے یہ جو سامنے مجھے سکرین پوری نظر آ رہی ہے یہ مائکرو سوفٹ ورڈ کا انٹرفیس ہے سب سے اوپر دوستو آپ کے گرین کلر کی بار نظر آ رہی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈوکومنٹ ون یہ ڈوکومنٹ ون آپ کی فائل کا اس ٹائم نام ہے جو آپ نے ڈوکومنٹ اوپن نیا لیا ہوا ہے اس کا نام ہے ڈوکومنٹ ون اور آگے مائکرو سوفٹ ورڈ آپ ٹائٹل بار سے جاج کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا سوفٹر اوپن کیا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم آپ پہلی دفعہ کسی سوفٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی ٹائٹل بار جیسا کہ نام سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ٹائٹل کا مطلب نام والی بار تو آپ کو اس بار کو دیکھ کے پتا لگ جائے گا کہ آگے بندے نے کون سا سوفٹر اوپن کیا ہوا ہے تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹائٹل بار میں لکھا ہوا ہے مائکرو سوفٹ ورڈ تو یہ میرے پاس اس ٹائم مائکرو سوفٹ ورڈ اوپن ہے اس کے نیچے آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں ہوم، انسرٹ، پیج، ریفرنس، میلنگ اور ریویو ویو تو دوستو یہ ہمارے پاس منیوز ہیں منیو کا مطلب لسٹ آپ کہیں کھانا کھانا جاتے ہیں آپ کو منیو دیا جاتا ہے وہاں پہ منیو کارڈ دیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ دیفرنٹ دیفرنٹ منیو کارڈ ہیں آپ ان میں سے سیلیکٹ کر کے کوئی سا بھی منیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے نیچے آپ کو اوپر آپ کو منیو شو ہو رہے ہیں منیو بٹن شو ہو رہے ہیں نیچے آپ کو منیو بار شو ہو رہی ہے ہر نمبر پہ نورملی اس کو فارمیٹنگ ٹول بار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ منیوز کے حساب سے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں اس لئے اس کو اس سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ سکرین وائٹ سکرین کو ہم ورکنگ ایریا بھی بولتے ہیں اس وائٹ سکرین کو جہاں پہ ہم اپنا کام کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا کونٹنٹ رائٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ورکنگ ایریا بولتے ہیں اور اس ٹائم یہ جو لائن ہے یہ جو بلنک کر رہی ہے مطلب کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے یہ جو لائن ہے بلنک کرتی ہوئی اس کو کرسر بولا جاتا ہے جی رائٹنگ کی لینگویج میں اس کو کرسر بولا جاتا ہے تو اس ٹائم کرسر جو ہے یہ اکسس اور ایم ایس کے درمیان میں ہے اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے ایک نام دیکھ سکتے ہیں اس کو پوائنٹر بھی بولا جاتا ہے پر اس ٹائم پر یہ پوائنٹر ہے ابھی یہ اوپر لے گیا ہوں میں تو مجھے ایک پوائنٹر ایک ایرو کا نشان شو ہو گیا ابھی یہ ایک پوائنٹر ہو گیا مطلب ابھی یہ پوائنٹ کر رہا ہے کسی چیز کی طرف پر یہاں پر یہ ایک کرسر ہے دیکھیں آپ اس کو کہیں بھی بھی رکھ لیں یہ صرف لکھے گا کیوں کیونکہ ابھی اس ٹائم یہ کرسر موڈ میں ہے چلیں اس کے نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بار ہمیں نظر آ رہی ہے جس پہ یہ پیج ون اور ورڈ لکھا ہوا ہے اور آگے یہاں پہ ہمیں نو پروفنگ ایرل شو ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمیں جو لے آؤٹ ہے سکرین کی لے آؤٹ ہا وہ ہمیں شو ہو رہی ہے یہاں پہ زوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پینل اویلیبل ہے تو اس کو بولتے ہیں سٹیٹس بار ابھی میرے ڈاکومنٹ ون میں اس ٹائم ڈاکومنٹ ون میرے پاس ہے ڈاکومنٹ ون میں میرے پاس کتنے پیجز اویلیبل ہیں کتنے پیجز میں نے سیلیکٹ کی ہوئے ہیں اور کتنے پیجز میں نے رائٹ کیے ہیں یا پھر کتنے ورڈز یا کتنا کونٹینٹ میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا سٹیٹس تمام یہ سٹیٹس بار سے پتا لگ جاتا ہے دیکھیں میں نیچے نیچلے پیج پہ چلا جاتا ہوں جی اور میں اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پر فرض کریں میرے پاس سو دو سو پیج اوپن ہے تو میں نہیں جج کر سکتا مجھے پتا نہیں لگے گا کہ میرے پاس ٹوٹل کتنے پیج ہے اگر میں اس بوک کو پرنٹ کرنا چاہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں کتنے پیج میں میں نے پرنٹ کرنے ہیں تو آپ سٹیٹس بار کو دیکھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ ٹوٹل پیج یہاں پر ابھی دو ہیں یہاں پر ٹوٹل پیج پانسو بھی ہو سکتا ہے تین سو بھی ہو سکتا ہے چالیس پچاس کتنے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم آپ پیج ون پر آپ اس ٹائم موجود ہیں اور پیج ٹو ٹوٹل دو پیج ہیں اور اس ڈاکومنٹ ون میں آپ کو ٹوٹل چار ورڈ لکھے ہوئے ملے ہیں ایک دو تین چار دیکھیں چار ورڈ ہیں اگر ان میں میں سپیس ڈال دیتا ہوں تو یہ ورڈ ڈیفرنٹ ہو جائے گا دیکھیں ابھی پانچ ہو گئے ہیں تو ابھی ایک ہی ورڈ تھا کیونکہ سنگل اس میں کوئی سپیسنگ یا کوئی وہ بریک نہیں تھا تو یہ سنگل سنگل ورڈ تھا ہمیں چار ورڈ اس ٹائم اس طرح سے آپ یہ بھی جج کر سکتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ میں کتنے ورڈ لکھے ہوئے ہیں تو دوستو سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمیں سرکل شیپ میں ایک آفیس کا بٹن دکھ رہا ہے اس کو آفیس بٹن بولتے ہیں آپ اس کو کلک کر کے تمام جو کمانڈز ہیں نیو کی اوپن کرنے کی سیف کرنے کی پرنٹ کرنے کی جو کمانڈز ہیں وہ آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں آسانی سے تو کمپیوٹر کی سکرین پہ سب سے نیچے یہ بار آپ کو نورملی نظر آتی رہتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار جہاں پہ یہ سٹارٹ بٹن بھی ویلیبل ہے اور کچھ اپلیکیشن بائی ڈیفارٹ یہاں پہ آئیڈ ہوتی ہیں کچھ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈریک ڈروپ کر کے کوئی بھی اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں جو آپ کے ڈیلی یوز میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دوستو اس کو کہتے ہیں ٹاسک بار جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹاسک مطلب کوئی سا بھی کام کرنا تو کرنٹ ٹائم میں کمپیوٹر کوئی سا بھی اگر کام کر رہا ہو تو ہی ہمیں ٹاسک بار سے پتا چلتا ہے کہ اس ٹائم کمپیوٹر پہ کیا کیا اوپن ہے جی دوستو مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی تمام جو اپلیکیشن یہاں پہ ٹاسک بار پہ موجود ہیں وہ ڈیسیبل ہیں وہ اتنی پرومینٹ نہیں ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک دو اپلیکیشن ہیں جو پرومینٹ ہیں جو میرے پاس واضح نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایمیس ورڈ یہ میرے پاس اوپن ہے اس لئے مجھے واضح نظر آ رہا ہے باقی تمام اتنی پرومینٹ نہیں اتنی واضح نہیں ہیں اتنے پرومینٹ نہیں ہیں تو اس لئے یہ مجھے شو نہیں ہو رہی تو اس طرح سے میں جیج کر سکتا ہوں ٹاسک بار کو دیکھ کر کہ کمپیوٹر اس ٹائم کون کونسی اپلیکیشن کو اوپن کی ہوئے ہیں تو اس ٹائم میرے پاس گوگل کروم اوپن ہے اور ایمیس ورڈ اوپن ہے تو اس طرح سے آپ ٹاسک بار کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ٹاسک بار کے اوپر یہ رائیڈ سائیڈ پر ٹائم سپیکر وغیرہ ٹاسک بار کے رائیڈ سائیڈ پر ٹائم اور سپیکر وغیرہ کا جو فنکشن دیں اویلیبل ہیں یہاں پر ٹائم وغیرہ شو ہوتا ہے اور اس پر سٹارٹ بٹن بھی ہوتا ہے اس طرح کا جو ونڈو سیون یا ونڈو ایٹ یا پھر ٹین میں جو بٹن اویلیبل ہیں اس کو سٹارٹ بٹن بولتے ہیں کی بورڈ کے اوپر بھی اس کا ایک نشان ہے جو کنٹرول اور آلٹ کے درمیان میں ہے سپیس بار کے لیفٹ سائیڈ میں کنٹرول اور آلٹ کے درمیان میں ونڈو بٹن کا آئیکون یا بٹن موجود ہے سکرین کے رائٹ سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک سکرول بار دکھ رہی ہے سکرول مطلب نیچے کو سکرول کرنا اس کو رول کرنا تو اس کو میں سکرول کر کے اوپر نیچے پیجز پہ جا سکتا ہوں سکرول کر کے میں تمام پیجز میں انٹر ہو سکتا ہوں اس کو بولتے ہیں سکرول بار یہ بار جو ہے اس کو سکرول بار آپ نام سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ سکرول بار اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سکرولنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے ماؤس کے اوپر جو سینٹر میں آپ کو ایک ویل نظر آتا ہے گمانے کے لیے آپ اپنی فنگر کی مدد سے اس کو یوز کر کے سکرولنگ بھی کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں کر رہا ہوں تو یہ سکرول بار وہ پرپل پرفارم کرتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیشن والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سجیشن ہے یا پھر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کسی سپیسیفک ٹوپک پہ تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ می ویڈیو اللہ حافظ موسیقی